ہم آپ کو اسلام آباد کے ایک ایسے رہائشے سے ملوائیں گے جنہوں نے اپنی کیا سپورٹیج نئی گاڑی کو موڈیفائی کر کے ایک نئی شیپ دے دی ہے ان سے جانتے ہیں یہ انہوں نے کیسے کیا اس کا خیال کیسے آیا اور اس پر ٹوٹل لاغت کتنی آئی میرا مین ایم تو یہی تھا کہ جو بھی دیکھے وہ ایک بڑا اچھا اس کا رسپانس اس کا ہو کہ بڑی اچھی گاڑی کسی نے تیار کی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں فروک صاحب کیا کہنا چاہیں گے اپنی نیو سپورٹیج کار کو ایک نئی شیپ دے دی ہے پہلے سے وہ نئی شیپ میں تھی جی میں اس لئے میں نے نئی گاڑی کو شیپ دی ہے تاکہ آپ کو جو ایک گاڑی کی کمفرٹ ہے وہ اس کی برقرار رہے پرانی گاڑیوں میں کمفرٹ ایک چلی نہیں ہوتی نئی گاڑی جو ہے اس میں تو انٹیریئر اس کو میں نے بلکو ٹچ نہیں کیا کوئی چیز چاہی نہیں کی تو اس کی تاکہ کمفرٹ جو ہے نا وہ برقرار رہے اور باہر سے بھی دیکھنے میں اس کی لک زرہ نئی گاڑی کی تو نئی لک ہوتی ہے اچھی لک ہوتی ہے تو میں نے اس لئے مطلب یہ سٹلٹ کیا کہ نئی گاڑی کو موڈی فائی کیا جائے تاکہ اندر سے بھی کمفرٹ رہے اور باہر سے اس کی شائننگ لک جو ہے وہ بھی برقرار رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ پہلے اس کی شیپ کیسی تھی اور موڈیفکیشن کے بعد کیا کیا آپ نے اس میں چینجز کرنے پڑی آپ کو مینلی جو اس کی دو چیزیں جس سے یہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہے وہ اس کے جو ریئر ٹائر ہیں اور جو چھت کے اوپر اس کی بوٹ اس کو کہتے ہیں وہ یہ مین فیچر ہے جس کے ویسے یہ دوسری گاڑی اس سے منفرے نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر تقریباً میرا ساڑھے تین لکھ روپیا لگ ہے مطلب موڈیفائی کرنے میں تو لیکن شوق آپ پتہ ہے شوق ہو تو پھر اس کے لئے پیسے کا فکر تو نہیں کیا جاتا نا کیونکہ ہمارے کانٹری میں یہ ٹرینڈ بہت ہی کام ہے کہ لوگ سمپل گاڑیاں رکھنا پسند کرتے ہیں موڈیفائی ایک تو نہیں کرتے گاڑی ان کے خیال میں گاڑی برباد ہو جاتی ہے جبکہ گاڑی تو ایک ایسی لکھ ہو جس کو دیکھے ہر کوئی اس کے طرف اٹریکٹ ہو اس کو دیکھے خوش ہو تو مطلب میرا می نیم تو یہ ہی تھا کہ جو بھی دیکھے وہ ایک بڑا اچھا اس کا ریسپانس اس کا ہو کہ بڑی اچھی گاڑی کس نے تیار کی ہے اور جو بھی دیکھے ایک دفعہ ایک نظر ٹھہر جائے اور اس کو دیکھے ملے رکھے دیکھے اس کو کیا کہنا چاہیں گے ان تیاروں کے بارے بتائیں بڑے خاص قسم کی شیپ ہیں ان کی کس گاڑی میں استعمال ہوتے ہیں یہ اچھلی آج کل جو اس کا ٹرینڈ ہے ان ٹرائرز کا یہ جیپس میں ہے جو موڈیفائیڈ جیپس ہیں ان کے لیے سپیشلی ہیں اور دبائی سے لوگ منگواتے ہیں انہیں اور آلدو کے یہ میری ایسیو ویز جو ہے اس کے لیے سوٹیبل بلکل بھی نہیں ہیں کیونکہ ایک تو ان کی سانڈ بہت ہو جاتی ہے چینج ہوتی ہے جو ایک گاڑی کی ہوتا ہے نا سموتھ سانڈ ہوتی ہے وہ نہیں رہتی دوسرا یہ کہ اس کی سپیڈ زیادہ تیز آپ نہیں چلا سکتے نارمل سی سپیڈ پہ چلائیں تو یہ ٹھیک ہے اس میں آپ اتنی بہت ڈیس اڈوانٹیجز بتا رہے ہیں تو یہ کس طریقے سے پر اس کو اور کم کیسے کریں گے اس کا جو مین جو اہم سب سے پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو جو ہمارے کار شوز ہوتے ہیں ریلیز ہوتی ہیں اس میں ایز ای شوک پیس کے طور پر ہم لے کے جاتے ہیں تو مطلب جدر بھی جدر میں میں کار شو میں یا ریلی میں جاتا ہوں لوگوں کا ایک حجوم لگ جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ یار بندے نے کیسی چیز تیار کیے بڑی ڈیفرنٹ چیز ہے ایک تو بس مین ایم یہ ہوتا ہے ایک سٹسفیکشن کے لیے کہ بندہ سٹسو رفیل کرتا ہے اس کے علاوہ ساؤنڈ سسٹم میں بھی آپ نے کوئی اس میں اچھیں کی ہے جو ہیوی میں نے امپلی فیر کے ساتھ ہیوی سپیکر لگائے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کو بتا ہے ایک ٹرینڈ ہے میوزک کا ٹرینڈ تو ہمیشہ سے ہے ہر جگہ پہ ہے تو وہ میں نے اس لیے لگائے ہیں نیکسٹ آپ نے کیا سوچ ہے کونسی گاڑی کو آپ چینج کریں گے اس کو موڈیفائی کریں گے اسی کے پیچھے ایک اور ٹرینڈ بنانا ہے اس میں میں نے پھر ہیوی بائکس اپنے جو ہیں ان کو لوڈ کر کے وہ بھی ایک نئی چیز ہوگی بلکل کہ اسی گاڑی کے پیچھے ٹرینڈ ہوگا اس کے پیچھے بائکس ہوں گے تھری ویلر فور ویلر ڈیزرٹ بگی وغیرہ جو بھی ہوگا وہ اس کو پر لوڈ کر کے تو ٹرینڈ کیا کروں گا سٹیز میں یا مری اپٹ آباد تک جا سکتا ہوں زیادہ دور تو نہیں لیکن مری اپٹ آباد جانا پوسیبل ہے میرے لئے تو میں انچالا جائے کروں گا اور انجائے کروں گا شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا اس کی زندہ مثال فاروخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ سپورٹیج کار کو موڈیفائی کر کے ایک کریٹیو طریقے سے نئے ڈیزائن دے دیا ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے مزبان اسمان پراجوں کو دیجئے اجازت اللہ حافظ